بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز ویلکم آپ کو میرے چینل کوکنگ سیلیبریشن میں آج میں لے کے آئے ہوں بہت ہی مزیدار چکن بریانی کی ریسپی سب کے دل کا قرار ہوتی ہے بریانی کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو بریانی پسند نہیں ہوتی تو بہت شاندار بننے والی ہے ریسپی کو لاس تک دیکھئے گا سب سے پہلے چاول بنانے کے لیے چاول سیلا لے لیے تھے میں نے ایک کلو ان کو ہم نے اچھے سے دو کے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے ساتھ ہی ہم نے بریانی کی نیکس تیاریوں کی طرف چلنا ہے پانچ ادد لے لیں گے ہم بڑے سائز کے پیاز پانچ ادد ہی ہم نے لے لینے ہے ٹرماٹر بڑے سائز کے اور کچھ سبز مرچوں کو اور کچھ لیمن کو پیاز کو ہم نے کٹ لینا ہے ٹرماٹر کے بھی میں نے چھلکے اتار دیئے تھے اب برتن میں کڑائی میں ہم نے لینا ہے آئل اور اپنے جو کٹے ہوئے پیاز تھے ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے فرائی ہم نے اتنا کرنا ہے میڈیم فلیم پر کہ یہ ڈارک گولڈن ہو جائیں جب اس طرح سے ڈارک پراؤن ہو جائے ہمارے پیاز تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے ایک باؤل میں آئل کے اندر سے اب یہاں پہ ہم لے لیں گے وان کےجی چیکن مکس مرگی کا جو گوشت ہے اس کو اچھے سے واش کر کے باؤل کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اوپر جو ہے ہم مسالے ڈالنا شروع کریں گے مسالے میں نے سارے ہی ٹائپ کر دیئے ہیں آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی اس کو سٹاپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ وان کےجی چیکن اور وان کےجی ہی چاول لے کے آپ ریسپی بنا رہے ہیں تو آپ سیم مسالے جو ہے ان کو فالو کیجئے گا مقدار سیم کر لیجئے گا بلکل بھی نہ بہت سپائسی ہوگی نہ بہت پیکی ہوگی لیکن اگر آپ وان کےجی سے زیادہ کر رہے ہیں اور یہاں وان کےجی سے کم کر رہے ہیں تو آپ مسالے پھر اپنے حساب سے ڈالیں گے اب یہاں پہ لسن اور ادرک کو گرائنڈ کر لیا تھا میں نے تھوڑے سے پانی کے اندر وہ ہم نے یہاں پہ لسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دینا ہے اور تقریباً ایک پیالی بھر کے دہی کی آئٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر کے ہم نے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہاں پہ فرائی کیا ہوا جو پیاز تھا اس کو ہم گرائنڈر میں لے کے اس کے اندر بھی ہم نے تقریباً آدھی پیالی کے قریب دہی ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ چاہیں تو فرائی کیے ہوئے جو پیاز ہیں اس کو چکن جب ہم نے میرینیٹ کیا تھا تو اس کے اندر بھی آپ مکس کر کے ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے لیکن میں نے اس کو دہی کے اندر ڈال کی اس کا الگ سے ہی پیسٹ بنایا تھا اس کا بہت ہی شاندار ذائق آئے گا چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے مسالے ڈالنے ہیں پانی کے اندر کیونکہ بریانی ہے پروٹوکول تو اس کا بنتا ہے پانی کے اندر ہم نے ون ٹی سپون نمک ایڈ کرنا ہے اور جتنے بھی کھڑے مسالے ہوتے ہیں سٹار لیفز کڑی پتہ دار چینی زیرا لونگ کالی مرچ یہ سارے ہم نے مسالے ڈال کے اور اس کے اندر ایک چمچ ہم نے آئل بھی ایڈ کرنا ہے اور لیمو کا رس میت اور چھلکا جو ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے پانی کے اندر جیسے ہی پانی کو جوش آنے لگے اس کے اندر ہم نے چاول ڈال کے بوائل کرنے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ساتھ ہی دوسری سیٹ پہ جس آئل میں ہم نے پیاس فرائی کیا تھا اسی میں ہی ہم نے اپنے پانچ ادر ٹماتر جو ہیں وہ بڑے سلائس میں کاٹ کے ان کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اتی دیر میں ہی جلدی سے ہمارے جو چاول ہیں وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی ڈپ بھی انہیں کیا ہوا تھا تو اس لیے یہ جلدی سے بوائل ہو جائیں گے اس طرح سے جب آپ ان کو توڑے چاولوں کو تو یہ دو ہی سے ہو جائے جب چاول تو آپ نے اتنا ہی بوائل کرنا ہے آور بوائل ہم اسے نہیں کریں گے نہ ہی بہت زیادہ کھڑے رکھیں گے جب ہم چاول پیس کے دیکھیں وہ دو سے تین ہی سے ہو جائے تو ہم سٹرین کر لیں گے چاولوں کو آئل کے اندر جو ہم نے ٹماتروں کو بھوننا تھا وہ اچھے سے اس کا پیسٹ بن چکا تھا ساتھ ہی ہم نے جو اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے پیاز اور دہی کا جو میں نے پیسٹ بنایا ہوا تھا اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور اپنے چکن کو ان ساری چیزوں سمیت اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جتنی دیر تک کہ اس کا اچھے سے مسالہ نہیں بن جاتا اور اس کا اچھے سے ٹیسٹ نہیں آ جاتا اور گوشت بھی گل نہیں جاتا ساتھ ہی دو سے تین سبز میرچ ہم ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا دنیا ایڈ کر دیں گے مسالے کے اندر مزید اس کو تھوڑی دیر پکا لیں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے پانی کے اندر اورنج فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا دودھ کے اندر اورنج فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے یہ دو طرح سے جب آپ اس طرح سے فوڈ کلر ایڈ کریں گے تو ایک کا کلر ییلو مائل آئے گا ایک کا اورنج آئے گا دونوں کلر ہی بریانی میں بہت ہی خوبصورت لگیں گے آپ بھی اس طرح سے کیجئے گا پانی کے اندر بھی فوڈ کلر ایڈ کیجئے گا اور دودھ کے اندر بھی تو دونوں کا آپ کلر چیک کیجئے گا بریانی پہ کتنا خوبصورت آتا ہے اب باری ہے تیہ لگانے کی سب سے پہلے پتیلے میں تیہ لگانے کیلئے ہم نے چاول پھلا دینے ہیں سارے پتیلے میں چاول ڈالنے ہیں اور اوپر ہم نے تیہ لگا دینی ہے چکن کی پھر اگین جو ہے وہ تھوڑا سا فوڈ کلر جو ہے ہم نے دونوں دورہ کا تیار کیا تھا وہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ ہم ڈالتے جائیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے تھوڑے تھوڑے ڈرابس جو ہیں وہ وائٹ چاولوں کے پر ڈالنے ہیں اور تھوڑا سا اوپر ہم نے دنیا اور پدینہ اور لیمن اس کو سلائز کر کے بھی آپ اوپر تیہ میں ایڈ کر سکتے ہیں اگین ہم چاول اپلائیں گے تیسری تیہ ہم پھر سے چاولوں کی لگا کے اور پھر ہم نے اوپر اپنا چکن ڈال کے اور دوبارہ سے اوپر پدینہ وغیرہ اور لیمن جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں تیہ کے اندر وہ ایڈ کر کے ہم نے دم دے دینا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کا ڈککن کے اندر جو ہے وہ گیلا کر کے پونہ لگا کے تو اگر آپ اوپر وزن رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ لیں اور لو فلیم پر ہم اس کو دم پر لگا دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ اس کا نکل کے آئے گا ریزلٹ دم کھولنے کے بعد آپ نظارے چیک کر سکتے ہیں بریانی کے اس کو دیکھ کے جس جس کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہے میں اسے معذرت کرتی ہوں کاش میں اپنے پیارے پیارے ویورز کو بھی اس کو ٹیسٹ کرا پاتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ریسپی کو فالو کرنا ہے جائے اور بنائیں اور کھائیں مزے کریں مزے کروائیں بریانی کے ساتھ ویچے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ دھنی پدینے کا رائتہ بنا کے ساتھ اس کے کھائیں تو میں کہتی ہوں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا یہاں پہ میں نے اس کی ایک بائٹ بنائی تھوڑا سا رائتہ اوپر تھوڑی سی بوٹی اور ساتھ میں چاول تو اس کی ایک بائٹ لے کے میں آپ کو بتاؤں گی کیسی بنی ہے یہ تو بہت ہی لا جواب بنی ہے تو آپ نے ضرور ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کرنا نہیں بولنا شیئر کرنا نہیں بولنا پیارے بے ریکمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کے تک پہنچ سکے اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اور اپنے خزانوں میں سے سب کے رزق میں اضافہ فرمائے